بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہمارے پاس کوارڈینیٹس ایکسل میں ہیں وہ ہم کیسے ایمپورٹ کر سکتے ہیں آٹو کیڈ میں آج کی ویڈیو میں میں ڈیٹیل کے ساتھ اس کے ریلیٹڈ بتاؤں گا دیار فرینڈ یہاں پہ میرے پاس ایک فائل ہے اس میں کوارڈینیٹس ہیں ہمارے پاس یہ ڈیٹا گیون ہے اگر میں نے اس کو ایمپورٹ کرنا ہے آٹو کیڈ میں تو دیار فرینڈ اس کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک فارمولہ اپلائی کرنا ہے کون کیٹی نیٹ کون کیٹی نیٹ ہم دو طریقوں سے اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے اگر میں نے اپلائی کرنا ہے یہاں پہ میں نے پریس کرنا ہے ایکول اور ایکول پریس کرنے کے بعد سی او اینڈ میں نے لکھنا ہے فار کون کیٹی نیٹ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ میں نے ڈبل کلی کرنا ہے اور یہاں پہ سب سے پہلے میں نے اسٹ سیلیکٹ کرنا ہے کیونکہ جب ہم آٹو کیڈ میں انٹری کر دے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اسٹ دینا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے اسٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے جو ہمارے پاس اسٹ کی ویلیو ہے اس کے بعد میں نے کاما اور پریس کرنا ہے پھر اس کے بعد انورٹیڈ کاما اگین کاما انورٹیڈ کاما اور سنگل کاما اس کے بعد میں نے نورٹنگ کی ویلیو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد سیم اسی طرح فارمول آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ویلیو ہے ترڈ نمبر پہ وہ زی الیویشن ہے اور اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد میں نے اس کو بریکٹ کلوز کرنا ہے اور انڈر کرنا ہے یہ آپ دیکھ رہے دیا فرینڈ اس فارمولے کی مدد سے ہم یہ جو ویلیوز ہے وہ کمبائن کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس کی اوپر ڈبل کلی کرنا ہے تاکہ یہ فارمولا لاسٹ تک ہمارا یہی فارمولا اپلائی ہو جائے ایک میتڈ یہ ہے دوسرا میتڈ جو ہے وہ ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے آنا ہے فارمولا میں اور یہاں پہ یہ دیکھ رہے آپ انسرٹ اس پہ آنا ہے اور یہاں سے ہم نے ٹیکسٹ جو ہے ٹیکسٹ سیلیکٹ کرنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ٹیکسٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ جو کون کی ٹی نیٹ ہے یہ اس پہ کلک کر کے اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد یہاں پہ یہاں پہ یا ٹیکسٹ ون پہ میں نے اسٹ سیلیکٹ کرنا ہے سیکنڈ پہ میں نے کاما لکھنا ہے اور ترڈ پہ میں نے یہاں پہ یہاں پہ نورتنگ سیلیکٹ کرنا ہے اگین میں نے یہاں پہ آکے سنگل کاما نیچے آنا ہے یہاں پہ زی الیویشن اور اس کے بعد میں نے اس کو اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد یہ فرنڈ آپ دیکھ رہے کہ یہ فرمولہ جو ہے وہ اپلائے ہو گئی ہے ٹھیک ہے ڈبل کی کر کے نیچے تک لے کر آنے تاکہ سب پہ یہ فرمولہ اپلائے ہو جائے اس کے بعد یہ فرنڈ میں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو سارا سیلیکٹ کرنا ہے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو میں نے ctrl c کرنا ہے ctrl c کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے آنا ہے autocade میں یہاں پہ draw پہ آنا ہے اور یہاں پہ points پہ آنا ہے یہاں پہ select کرنا ہے multiple points اور اس کے بعد یہاں پہ میں control v بھی پریس کر سکتا ہوں یا یہاں پہ right click کر کے یہاں سے بھی paste up کر سکتے تو میں نے یہاں سے paste کرنا ہے تو dear friend جتنی بھی point ہے وہ سارے point جو ہے وہ یہاں پر امپورٹ ہوگے ابھی یہ میں نے z انٹر کرنا یہ پوائنٹس آپ دیکھ رہے کہ یہ سکرین پر بهیںی یہاں پر اس کbrahim سائز ہے جڈا ہے بہت سمال ہے یہاں سے میں نے کیا کرنا ہے کہ یہ فارمیٹ میں آنا ہے اور یہاں پر پوائنٹ سٹائل ہے میں نے چوز کرنا ہے یہ پوائنٹ سٹائل میں نے سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر جو سائز ہے اس کا سائز میں نے رکھنا ہے شیг 5 جو ہے یہ بایا ڈی فالٹ ہے یہاں پہ میں نے ون رکھنا ہے نیچے میں نے یہ سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد میں نے اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد ڈیا فرینڈ آپ دیکھ رہے کہ اس کا سائل چینج ہو گئی ہے تو ڈیا فرینڈ ہم اسی طریقے سے پوائنٹ جو ہے وہ آٹو کیڈ میں امپورٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے ویڈیو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ